موسیقی مسیح سو کے ببرکت خوبصورت اور فتح منام میں جو سب ناموں سے عالی نام ہے آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت گاسپل چینل یو اے ای سے بائبل کی باتیں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایمان کامل ہے کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لئے تیار ہیں سوہرے سیزو آج کا ہمارا نیا موضوع آج کا ہمارا نیا ٹاپک دین مسیحت میں چند روحانی اصول بائبل مقدس کے مطابق میرے عزیزو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمرا گاسپل چینل یو اے ای سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ہلتماس اور درخواست کرتا ہوں کہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کی ویڈیو کو خود دیکھیں پھر دوسرے لوگ کو ضرور شیئر کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے سوہرے عزیزو جب ہم آج کے اس جدید معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہر طرف ہمیں ٹکنالوجی کا دور نظر آتا ہے اور پھر سائنسی دور میں سائنس ہماری رہنمائی کرتی ہے رہبری کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے کہ انسان اور انسان کے لئے جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ چند اصولوں کے اوپر مبنی ہیں ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی اصول کے تہر چلتی ہے اگر آپ میڈیکل کا متعالیہ کریں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چند اصولوں کے اوپر مبنی ہیں اسی طرح اگر آپ علم فلقیات کا متعالیہ کریں تو وہ بھی چند اصولوں کے اوپر سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی چند اصولوں کے اوپر مبنی ہیں اور اسی طرح جب ہم دین مسیحت کا متعالیہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دین مسیحت میں بھی روحانی طور پر چند اصول جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں اگر ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہوں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں سو میرے عزیزو دین مسیحت میں آپ کی روحانی زندگی اور خدا سے شخصی تلقات کا پہلا اصول خدا من خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک نہائیت عالی تجویز جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے خدا من خدا کی آپ کے لیے تجویز کہ خدا آپ سے عبدی محبت رکھتا ہے سو میرے عزیزو یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اکتیس بار اور اس کی آیت مبارکہ تین جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے خدا من خدا قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے عبدی محبت رکھی اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی ہے کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو میرے عزیزو خدا من خدا کی ہر فرد بشر کے لیے یہ تجویز ہے کہ عبدی اور بامقصد زندگی ہر فرد بشر حاصل کریں سو میرے عزیزو مقدس یوہنہ رسول کی مارفت انجیل مقدس اور اس کا دس باب اور اس کی آیت مبارکہ دس جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں سو میرے عزیزو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس کسرت کی زندگی کا تجربہ نہیں رکھتے کیونکہ بنیادی طور پر انسان گنے گار ہے انسان بنیادی طور پر گنے گار ہے اور خدا خدا سے یہی سبب ہے جدائی کا اس لیے وہ اپنے لیے خدا خدا کی محبت اور زندگی کے مقاصد کو نہیں جان سکتا سو میرے عزیزو بائبل مقدس جو ہے وہ ہماری رہبری اور رہنوائی کرتی ہے ہماری گائیڈنس کرتی ہے اور ہمیں یہ اگاہ کرتی ہے کہ ہاں واقع انسان گنے گار ہے جب ہم رومن کی کلیسیا کو پلوسر سور کا خط اور اس کا تین باب اور اس کی آیت مبارکہ تیس کا متعالیہ کرتے ہیں جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوئے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا خدا کے جلال سے مرہوم ہیں میرے عزیزو اور اسی طرح جب ہم بزرگ دعوت کی زندگی کا متعالیہ کرتے ہیں تو وہ زبور کی کتاب زبور نبر اکاون اور اس کی آیت مبارکہ پانچ میں کچھ یوں فرماتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا سو میرے عزیزو یہ آیات مبارکہ ہماری رہبری اور رہنوائی کرتی ہیں کہ ہاں واقعی ہم سرشتی طور پر گھنے گار ہیں جب ہم اقلام مقدس پر بہت خوبی غور کرتے ہیں تو انسان کی پدہش کا اصل مقصد خداوند خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے انسان کا بسیکلی پدہش کا مطلب جو ہے وہ خداوند خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے لیکن انسان اپنی زد اور خودسری کی وجہ سے خداوند خدا سے علیت کی اختیار کر کے اپنی راہ پر چلا یوں انسان اور خداوند خدا کا جو مضبوط رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا اور میرے عزیزو انسان کی مرضی اور خداوند خدا سے بغاوت اور لاپروائی ہی ایک ایسا منفی روئیہ ہے جس کو دین مسیحت میں پاک کلام جو ہے وہ گناہ کہتا ہے میرے عزیزو اس سبب سے انسان اور خدا کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی ہے سو میرے عزیزو رومن کی کلیسیہ کو پلوس رسول کا خط اس کا چھے باب اور اس کی آیت مبارکہ 23 میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خداوند خدا کی بکشش خداوند خدا کی بکشش ہمارے خداوند یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے میرے عزیزو خداوند خدا نہائیت پاک ہے خداوند خدا نہائیت پاک اور پکیزہ ہستی ہے اور انسان گنے گار ہے اب دونوں کے درمیان میں ایک خلل جو ہے وہ حائل ہو گیا ہے ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے جس کو جدائی کی دیوار کہا جاتا ہے اور انسان لگا تار اپنی کوششوں سے یعنی نیک عمال سے اخلاقی اصولوں سے اور فلسفہ کی دولت سے خداوند خدا تک رسائی پانے اور کسرت کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر نکام رہا کامیاب نہ ہو سکا اور پھر خداوند خدا نے اس جہان سے ایسی محبت کی ایسی عبدی محبت عبدی پیار اس نے کیا وائیول مقدس بیان کرتی ہے جب ہم مقدس یوہنہ رسول کی مار فتنجیل مقدس اور اس کا تین باب اور اس کی آیتیں مبارکہ سولہ سترہ کا متعلیہ کرتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اگلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے اسیزو اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی روحانی زندگی میں خدا من خدا کے ساتھ اپنا شخصی تلنک جو ہے اس کو قائم کر لیں تو اس کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ آپ ربنا یسو المسی پر ایمان لائے کہ وہ قلمہ اول ہے اس نے ہم سب کے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا ہے اور مسلوبیت کا دکھ سہا ہے اور میرے عزیزو میں آج آپ کی حوصلہ فضائی کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ربنا یسو المسی کو اپنا توبہ کا دن ہے اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں اور اپنے روحانی تلقات کو خدا من کے ساتھ استوار کریں خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرتا فرمائے گو بلس آپ اتار